اسلام علیکم ورحمت اللہ فرنس آپ لوگ کیسے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ووٹر کارڈ اپلائی کرتے ہیں آن لائن اپلائی کرتے ہیں ووٹر کارڈ تو ووٹر کارڈ پھلی طور پر اپلائی ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرینس نمبر ملتا ہے اس ریفرینس نمبر سے آپ جو ہے اپنا ووٹر کارڈ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹر کارڈ کا پروسسنگ کیا ہے کیا وہ ووٹر کارڈ بنے گا یا ریجکٹ ہوگا یعنی کہ ووٹر کارڈ اپلائی کرنے کے بعد دو چار پانچ دن دس دن بارے دن ہو گیا اب وہ ووٹر کارڈ کا اسٹیٹس اگر آپ کو دیکھنا ہو چیک کرنا ہو تو آپ کیسے دیکھیں گے کیسے آپ جانیں گے کیسے معلوم ہوگا اسی چیز کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سری کیویشٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کے اوپر پریس کر کے آل کے اوپر بھی کلک کر دیجئے فرینڈس میں آپ کو ایک چیز کی جانکاری دے دوں کہ اگر آپ ووٹر کارڈ آن لائن اپلائی کرنا نہیں جانتے ہیں وہ بھی موبائل سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں آلڈی آن لائن ووٹر کارڈ آپلائی کیسے کریں گے اس کے ریگارڈنگ ایک ووڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس ووڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ اس ووڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے اعنی اپنا ووٹر کارڈ کا ریفرینس نمبر سے اپنے ووٹر کارڈ کا اشٹیٹس جاننے کے لیے آپ کو یہ ووٹر ہلپ لائن کا یہ ایپلیکیشن ہے یہ ووٹر ہلپ لائن کا ایپلیکیشن ہے آپ کیا کریں گے اسے اوپن کر لیں گے جب آپ اسے اوپن کریں گے فرینڈس تو آپ کے سامنے اس کا جو انٹر فیس ہے اس طرح سے آپ کے سامنے شو ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں ووٹر ہلپ لائن ایپلیکیشن یہاں پہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ووٹر ہلپ لائن ایپلیکیشن کے بارے میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نیچے دیکھیں سب سے نیچے کونے پہ لیپٹ سائیڈ میں بائن سائیڈ میں آئی اگری کا اوپر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد سب سے نیچے کونے پہ رائٹ کورنر پہ نیچٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے اگر آپ پرش ٹیم اس کو یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ نوی ایس پی اعنی نیشنل بوٹر سرویس پورٹل کو اگر آپ پرش ٹیم یوز کر رہے ہیں فرینڈس تو آپ اس کے اندر ریجسٹر ہونا ہوگا میں آلیڈی ریجسٹر ہوں اور مجھے یہاں پہ سائن ان کرنا ہے تو ہے موبائل نمبر موبائل نمبر اور پاسورڈ اوپشن میں پاسورڈ انٹر کر کے آپ کیا کریں گے لاغ ان کے اوپر کلک کر کے لاغ ان ہو جائیں گے فرینڈس میں نے اپنا موبائل نمبر اور پاسورڈ انٹر کر دیا لاغ ان کے اوپر پرش کر دیا اب یہ میرا سائن ان ہو رہا لاغ ان ہو رہا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیسے ریجسٹر ہوں گے تو اس کے بارے میں 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 ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے گریڈنگ you can download your epic after OTP via your authentication you will receive OTP over mobile number کچھ update کیا ہے nvsp allo نے update کیا ہے اپنے پورٹل کو تو یہ ہی چیز یہاں پہ جو ہے نا شو ہو رہا تھا آپ کے سامنے آپ وہاں پہ got it کر کے next آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ والا page یہ والا window open ہو جائے یہاں پہ آپ سب سے نیچے دیکھیں explore ہے تین لائن کا تین لائن دیکھا آپ کو explore اس کے اوپر press کریں گے اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک option دکھے گا اوپر نیچے scroll down scroll up کر کے دیکھیں گے status of application یہاں پہ دیکھیں status of application اس کے اوپر کیا کریں گے اس کے اوپر press کر دیں گے اس کے اوپر status of application پر press کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا reference ID یعنی جو reference number تھا آپ کے موبائل میں میسیج آیا وہ ریفرینس نمبر آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے فیلپ کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے میں اپنا ریفرینس نمبر جو میرے موبائل میں آیا اس کو میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں فیلپ کر دینا ہوں یہ رونگ ہو گیا تو میں صحیح سے یہاں پہ فیلپ کر دینا ہوں فیلپ کرنے کے بعد نیچے دیکھئے ٹریک اسٹیٹس فیلپ کرنے کے بعد ٹریک اسٹیٹس کے اوپر آپ کیا کریں گے پریس کر دیں گے جب آپ track status کے اوپر پریس کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے میرا first name last name اور جو ہے جو state ہے اور district ہے وہ سارا یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد جو submitted ہے submitted date time دیکھ رہا آپ کو یہاں پہ show ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ reject تو ہوا نہیں ہے only submitted ہے اس کے بعد دیکھئے appointment آئے گا اس کے بعد field verified آئے گا اس کے بعد accept rejected ہوگا یعنی یہ process ہونے کے بعد جو ہے آپ کا voter card بنے گا یا reject ہو جاگا یہ تب معلوم پڑے گا تو اس طرح سے آپ جو ہے reference id سے reference number سے اپنے voter id جو اپنے apply کیا اس کو اس کے status کو track کر سکتے ہیں اس کے status کو اس طرح سے جان سکتے ہیں آج تک کے لیے ہی تک best of luck ہوتا ہے thank you very much